آپ کو تازہ کرین خبر دیں کہ سولت مرزا کی فانسی رکھوانے کے لیے ایوان صدر میں اجلاس جاری ہے اور یہ بھی اطلاع تارہی ہے کہ سولت مرزا کی فانسی موخر کر دی گئی ہے سولت مرزا جنہیں آج صبح ساڑھے پانچ بجے فانسی دی جانی تھی اب سولت مرزا کی فانسی بہتر گھنٹے کے لیے موخر کر دی گئی ہے انتہائی عام خبر سما پر ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ سولت مرزا کی فانسی بہتر گھنٹے کے لیے موخر کر دی گئی ہے سب ساڑھے پانچ بجے فانسی دی جانی تھی لیکن اب یہ فانسی کی سزا بہتر گھنٹوں کے لیے موخر کی گئی ہے سولت مرزا نے ایک ویڈیو پیغام نے یہ اپیل کی تھی کہ اس موخر کیا جائے ان کی سزا کو انہیں معاف بھلے ہی نہ کیا جائے لیکن سزا ضرور موخر کی جائے اس خبر کی تفصیل جانیں گے سبک نوائند خالد عظیم سے بات کریں گے خالی صاحب بتائیے گا کہ اس سب سے بڑی خبر کی کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس کچھ دیر پہلے جو سولت مرزا کی اپیل کی اس کے حوالے سے اس حوالے صدر میں ایک اجلاعات ہوا ہے جس میں اس کا پاملی جائزہ دیا گیا ہے اور چونکہ نئے ایشو اٹھائے گئے ہیں لہذا یہ تیہ کیا گیا ہے کہ کم از کم باتر گھنٹے کے لیے سولت مرزا کی سزا جو اس کو موخر کیا جائے تاکہ جو انہوں نے انتشافات کی ہے اس کے بعدے میں جو کانٹنی کاروائی ہے وہ پوری کی جا سکے کیونکہ یہ جو بیان کر رہا ہے یہ ریکارڈڈ ہیں اور یہ پورے لوگ گھنٹے کا ایک بیان ان کا ریکارڈ کیا لیا تھا لیکن اب اس وقت اس کی پرکانس پیسلنگ نہیں ہو سکی اور اس کی جو شہادت ہے اس کی حیثیت وہ محصر نہیں ہو سکی لہذا یہ اجلاع صفحہ اس میں آج یہ بات پیہ کی گئی ہے کہ ان کی سزا جو ہے وہ کم و کم باتر گھنٹے کے لیے اس کو بڑھا دیئے دیں اسی طرح سے شبکت حسین جس کی کم اوپنی کا معاملہ جو ہے وہ مترازے بنے ہوا تھا اس کی سزا نے بھی تیس دن کی توسیح کر دی گئی ہے یعنی اس کی توسیح جو ہے جو آج ہو رہا تھی اسے تیس دن کے لیے محصر کر دیئے گئی ہے کہ وہ خود دیکھیں گے اس معاملے کو ان بہتر گھنٹوں میں جو اب مزید ملے ہیں ان کو سولت مرزا کی کو سزا دینے سے پہلے کے اس میں ان سے کسی کی ملاقات ہوگی ان سے کوئی بات کی جائے گی کیا اس بارے میں بھی کچھ تیپ آیا ہے جی اس کے بارے میں یہ بہت چیز تیہ نہیں ہوئی لیکن یہی ہے کہ یہ سزا میں توسیح کی گئی ہے ان کے نئے سامنے آنے والے دیان کی روشنی میں کی گئی ہے اور اگر ضرورت محصول ہوئی تو یہ سواب کا بھی امکان ہے کہ سولت مرزا کی جو فانسی ہے اس میں مزید توسیح ہو سکتی ہے تاکہ ان کی دیوی شہادت یا ان کا جدیوی بیان ہے اس کی روشنی میں جو مزید خانونی کاروائی کرنی ہے وہ کی جا سکے پھرال یہ فیصلہ ہے کہ ان کی سزا جوہاں وہ بہتر گھنٹے کے لیے موخر کی گئی ہے اس سے تقریبا چین دن ان کو مزید زندگی ملے گئی ہے اس دوران اگر ضرورت پیش آئی تو اس کو بڑھایا جا سکتا ہے بسید دیگر بہتر گھنٹے کے بعد ان کو فانسی دے لی جائے گی اچھا خالی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو تمام فیصلے ہوئے ہیں سولت مرزا کی فانسی بہتر گھنٹے کے لیے موخر کی گئی ہے یہ تمام کے تمام فیصلے ایوان صدر میں ہی ہوئے ہیں تھی لیکنی بات ہے کہ اس سے پہلے جو ہے وہ کسی اور جگہ میں وزارس قانون میں بھی اور ممکن ہے کہ ایوان وزیراعظم میں بھی یہ بات بسکس ہوئی ہو کیونکہ صدر مملکت کے اختیارات محدود ہوتے ہیں اور وہ ایڈوائیز کے پابند ہوتے ہیں وزیراعظم میں جو ان کو ایڈوائیز دینا ہے اس کی روشنی میں ہی انہوں نے فیصلہ کرنا ہے اور یہ ہمیں جو اطلاع دی گئی ہے کہ وزیراعظم کی جانے سے ملنے والی ایڈوائیز کی روشنی میں ہی کانونی ٹیم نے اس کا جہزہ دیا ہے البتہ اس کا اختیار سبھ مملکت کے پاس ہوتا ہے کہ وہ کسی کی صدا معاف کریں یا اس کو مؤخر کریں خالی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کیا یہ اجلاس انتہائی اہم اجلاس کیا اس وقت بھی جاری ہے یا اجلاس ختم ہو چکا ہے یہ فیصلہ ہو جانے کے بعد اجلاس کے جاری جانے کا کوئی جواز نہیں ہے اجلاس ختم ہو چکا ہے البتہ سولت نزہ کی فانسی کے بارے میں فیصلہ کرنے کے بعد اور اسی طرح سیدکت زین کی فانسی کے بارے میں ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اس انتہائی اہم اجلاس میں کون کون شریک تھا صدرک کی قانونی ٹیم اس میں شریک تھی اور اس کی جو رائے تھی اس کے مطابق اس کو صدر مملکت نے اس کی منظوری دے دی اور اس کا بازارتہ طور پر اعلان کر دیا گیا ہے اسلام آباد کے بیرو چیف خالد عظیم ہمیں انتہائی اہم خبر دے رہے تھے کہ بہتر گھنٹے کے لیے سولت مرزا کی فانسی کو موخر کر دیا گیا ہے